بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ NDS اور راہ کا اپس میں مشترکہ اتحاد ہوا ہے اور ایک اجلاس بھی ہوا تھا افغانستان میں جس میں یہ تہہ ہوا تھا کہ پاکستان میں بدمنی کیسے پھیلانی ہے اس کے میں نے ویڈیو پہلے کر دی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے جو سمرات ہیں جو اس کے جو وہاں پہ اجلاس ہوا ہے وہ پاکستان میں پہنچنا شروع ہو گیا لیکن پاکستان جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پاکستان کے جنسز ہر وقت تیار ہیں ملک کی خدمت کے لیے تو یہی ایسے ہوا ہے کہ جو کراچی میں ایک رات گئے واقعہ پیش آیا جس میں دو دشگرد مارے گئے ہیں اور جب اس کے بعد مرنے کے بعد جب ان کی تحقیقات ہوئیں تو بڑے ہولناک ان کے شاہفات سامنے آئے کہ پورا کراچی کس طرح ان کے ٹارگٹ پر تھا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا جیسے کہ سٹاکس چین پر حملہ کرنا تھا کافی بڑی مقدار میں ان سے اسلامی برامد ہوا ہے سندھ رینجرز نے اس حوالے سے پریسلی جاری کیا اس میں بڑا خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں کہ ان کے کیا کیا ٹارگٹ تھے کیا کیا انہیں یہاں پر کرنا تھا اور سب سے بڑا جو انکشاف ہوا وہ یہی تھا کہ یہ دشگرد حال ہی میں افغانستان سے پاکستان پہنچے تھے لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ دونوں دشگردوں کو مار دیا گیا سٹیڈی نے رینجرز نے اور پولیس نے مل کر یہ سارا آپریشن کیا تھا رات گے اور ان دشگردوں کو جنم واصل کر دیا گیا ہے یہ ایک بڑا اچھی خبر ہے کہ دشمن چاہے جہاں سے مرضی وار کرنے کی کوشش کریں لیکن پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ ہما وقت تیار ہیں اس کے ساتھ سندھ سے ایک اور خبر ہے وہ بڑی افسوسناک ہے کہ ایک کہا جا رہا ہے کہ زینی جس کے شخص کا توازن صحیح نہیں تھا اس نے اپنے گھر کے دس افراد کو قتل کیا جس میں چار چھوٹی بچیاں شامل ہیں چھے خواتین ہیں بڑا ہی دردناک یہ واقعہ تھا پنواکل میں یہ پیش آیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا زینی توازن ٹھیک نہیں تھا لیکن ابھی تحقیقات باقی ہیں کیونکہ بہت ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شخص کر بیٹھتا ہے لیکن بعد میں پلچھلتا ہے کہ اس کا زینی توازن ٹھیک تھا لیکن اس نے جان بوچ کر ہی کیا لیکن پولیس نے اس شخص کو بھی گرفتار کر لیا اس کے بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ سوتے ہوئے انہیں گلے کٹے ہیں ان اپنے گھر والوں کے دس افراد تھے برحال یہ سن میں واقعہ پیش آیا بڑا سوسناک ہے ہم یہی امید کریں گے کہ اس کی تحقیقات مکمل ہو پر چلے کہ یہ معملہ تھا کیا اور یہ شخص نے ایسا اتنا ہولناک اتنا دردناک یہ فیل اس نے کیسے انجام دیا ہے اس کے بعد اب ہم ان ٹوپک پہ بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے تھامنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ ہم امید صاحب اسد عمر کے مدے مقابل ہوئے ہیں تو وہ کیا معاملہ ہے جس کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پانچ سال پورے کرنے نہیں جا رہے تو ایسے ہوا کہ اسد عمر صاحب نے کل کہا تھا کہ عمران خان صاحب گریز پر جو ہیں چم گئے ہیں اور وہ اب لمبی انہیکس کھیلیں گے یہ اسد عمر صاحب نے کہا تھا اور یہ کرکٹ کی جو ہے نا سینس میں بات کی تھی لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کرکٹ اور سیاست ایک ہو جائے گی بلکہ ایک عمران خان صاحب کھلاڑی ہیں تو ان کو جو ریفرنس وہ دیتے ہیں وہ ایک کرکٹ کی طرز کا دیتے ہیں لیکن ہوتا وہ پولٹیکس کے لیے تھا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرکٹ کو سیاست سمجھ لیتے ہیں اسی طرح سے ہمیں میرے صاحب نے اس کو کرکٹ سمجھ لیا اور آسد عمر کو جواب دیا اور کہا کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اچھے بیٹس مین نہیں رہے اور کبھی بھی وہ اچھا اور انہیں بیٹس مین کے طور پر پرفارم نہیں کیا جس لیے وہ لمبی انہیکس نہیں کھیل سکتے بہت جلد آؤٹ ہو جائیں گے بلکہ انہیں یورکہ لگے گا اور وہ آؤٹ ہو جائیں گے اس کے بعد انہیں کہا کہ وہ ٹیل اینڈر بیٹس مین تھے اور ساتھ میں انہیں یہ بھی کہا کہ عمران خان بہر اچھے تھے ٹھیک ہے لیکن وہ اچھی بھلے بازی نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ دیر تک نہیں کھیل سکتے خاص طور پر انہیں کہا کہ پولٹیکس میں اب ان کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ یہ پانچ سال پورے نہیں کرنے جارے اور ساتھ میں انہیں دو تین چیزیں اور بھی گنوائیں وہ خیر اتنی نہیں ہے وزن کے اس کا کہ عمران خان صاحب کی یہ بات کوٹ کیا جائے لیکن ایک جواب یہ تھا عمران خان صاحب کی سوال یہ تھا کہ گریز پر ٹھہرے ہوئے ہیں عمران خان بیٹس مین ہیں لیکن عمران صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کو یہ بات کبھی بھی حضم نہیں ہوتی ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے عمران خان صاحب کی بات کرتی جائے تو وہ بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسا بگز نکال آتے ہیں جس سے نظر ہی آتا ہے کہ یہ حکومت کے ہی در پہ ہیں حالانکہ ایک دو دن پہلے میں نے ویڈیو کیا ہے کل پرسو ویڈیو کی ہے کہ عمران صاحب نے حکومت کی جو تعریف ہیں تھیں ان کے پل باندھیے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر اپنی مدد پوری کرتے ہیں تو پورے نہیں تو پچاس فیصد اپنے کام ہیں وہ پورے کر جائیں گے لیکن اچانکہ وہ گرگٹ کی طرح انہیں رنگ بدلا ہے پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ٹرم پوری کرتے ہیں نظر نہیں آ رہے عمران خان صاحب اچھے بیٹس مین نہیں ہیں خان نے پولٹیکس اور کرکٹ کو ایک کر دیا ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے جاری بات ہے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کرکٹ کو اس لیے لوگوں کو بات کرتا ہوں کہ میں نے کرکٹ کھیلی ہے کرکٹ میں سپورٹسمنشپ ہوتی ہے آپ یہ کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے کس طرح سے کسی مخالف ٹیم کو اس کے حساب پر قابو بانا ہے اپنے حساب پر قابو بانا ہے جب مشکل وقت آتا ہے اس کو کس طرح آپ نے نیچے گرانا ہے یہ ساری چیزیں کو ریفرنس کے طور پر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ فائٹ کی ہے اور میں فائٹ کر رہا ہوں اور زہری بات ہے آپ دیکھیں کہ ٹو پارٹی سسٹم میں سے ایک پارٹی لے کر آنا اور پورے سسٹم کو للکارنا یہ ایک جو مدھا فائٹ کرتا ہے اسی کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن ہم میرے صاحب کو کوئی بات پسند نہیں آتی اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پانچ سال پورے نہیں کرنے جاری لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس بات کی گرانٹی دے چکی ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ہم پاکستان طریقہ صاحب کو روک سکیں کہ وہ اپنی پانچ سالہ مدت پوری کر سکے اس طرح سے پیپل سپائٹی بھی کئی جگہوں پر کہہ چکی ہے شہد خاگان آباسی کا تو بیان یہ ریکارڈ پر ہے اور کہتے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم حکومت نہیں گرا سکتے نہ ہی گرائیں گے اب ایک اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے بارے میں خبر ہے جو انہوں نے بڑا زبرست قسم کا فیصلہ کیا ہے میرے نزدیک کیونکہ بہت سے وزراء تھے وہ غلط تائیناتیاں کر رہے تھے خاص طور پر اداروں کے سربراہن کی تو عمران خان صاحب نے یہ وزراء سے جو تائیناتی کا اختیار ہے واپس لے لیا ہے اس کے دو فیدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی دارے کا سربراہ تائینات ہوگا وہ عمران خان صاحب کی مشاورت سے ہوگا اور عمران خان صاحب جسے چاہیں گے اسے وہ لگائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ وزراء بھی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ دو نمری کر جاتے ہیں لیکن وزراء کے اوپر بھی جو سربراہ یا افسر بیٹھا ہوگا وہ عمران خان صاحب کی مرضی و منشاہ کا ہوگا ان کا انٹرویو کیا جائے گا عمران خان صاحب تو اس سے یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے پاس مکمل دیکھ تو ریپورٹ پہنچے گی دوسرا یہ ہے کہ جو وزراء دو نمری کر جاتے ہیں یا کام نہیں کر رہے ہوتے تو ڈریکٹ عمران خان صاحب اس سربراہ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو تم لوگ ڈرامے بازیں کر رہے ہو اب عمران خان صاحب اداروں کے سربراہ خود سریکٹ کریں گے خود ہی لگائیں گے یہ بڑا ہی اچھا اور زبرست اقدام ہے میرے خیال سے کیونکہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ بہت سے سربراہ وزراء نے اپنی مرجے سے لگائے ہیں اور وہ دوستی یاری کے بنیاد پر یا ایسے کسی کی ریکمینڈیشن پر لگا دیں گے لیکن اب عمران خان صاحب اس سارے معاملے کو خود دیکھیں گے اور ڈیویزنز کو خط لکھ دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ قوانین اور قوائد میں جلد جلد ترمیم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے انشاءاللہ یہ قوائد میں بھی ترمیم ہو جائے گی کہ قوانین بھی بن جائیں گے اور جو عمران خان صاحب جاتے ہیں وہ بلکل ہو جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد ایک آخری خبر تھی وہ یہی تھی کہ جو مساجد اور مظاہرات ہیں اس کے اندر ڈراموں کی شوٹنگ اور فلموں کی ایکس بندی اور گانوں کی جو شوٹنگ ہے وہ اس پر پابندی لگا دی ہے محکمہ اوقاف نے خاص طور پر پنجاب میں جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک معاملہ چلا تھا بلال سعید کا کہ اس نے وہاں پر ایک شوٹنگ کی تھی اور وہاں پر جا کر انہوں نے مسجد وزیر خان تھی وہاں پر جا کر انہوں نے گانا فلمایا تھا پھر ڈانس کرتے ہوئے سبا کمر کی تھی اس میں ویڈیو تھی جس میں دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو گیا بعد میں بلال سعید نے معافی بھی مانگی تھی اس کے اوپر خادم رزوی صاحب بڑا کھل کر بولے ہیں انہوں نے پنجاب حکومت کو بہت زیادہ اتریٹ کیا خاص طور پر سبا کمر اور بلال سعید کو اور انہیں تو اتنا کہنا پڑا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے کہ اتنا انہوں نے ہم کے اوپر دباؤ ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے ہونا تو نہیں چاہیے کہ ایک مسجد میں یا مزاروں کے جگہ پر جا کر آپ اس طرح ہی شوٹنگ کرتے ہیں یہ آپ کی جگہ ہے پوری پاکستان ہے کوئی کس نے روکا نہیں ہے آپ کو جہاں مرضی جا کریں لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ جب اٹھانا شروع کیا تو پھر ایک خبر چل نکلی کہ سوا کمر اور حلال سعید نے وہاں پر شوٹنگ کی ہے مسجد کے اندر ہی انہوں نے کہا کہ ہم نکاح کے لیے تقریب میں گئے تھے ہم نے شوٹنگ کرنی تھی گانے کی لیکن وہاں میں ڈانس نہیں کیا لیکن ویڈیو جو آئی ہے اس میں وہ ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پھر انہوں نے معافی بھی مانگی ہے دونوں نے توبہ بھی کیا اور میں نے وہ بعد میں گانا بھی دیکھا اس میں انہوں نے سین بھی نہیں ڈالا تو میرے خیال سے جب اسنان اتنا دل سے شرمندہ ہو معافی مانگ رہا ہو اور بقاعدہ آر کا سب سے معافی مانگ رہا ہو تو ان کو معاف کر دینا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خاصیت تھی کہ وہ تو اپنے اوپر جو کورا کرکٹ پھینکتے تھیں ان کو بھی معاف کر دیتے تھے تو یہ تو پھر بھی ایک خطا کہ بطلے ہم سے خطا ہی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے اور تمام اب مزاروں پہ اور ازل جو فلم اور ڈراموں کے شوٹنگ ہے اس پہ پبندی لگا دی گئی ہے میرے خاص سے پانس سو چوالیس مزارات اور چار سو سنتیس مساجد ہیں جو کاف کے انٹر آتی ہیں ان سب میں یہ چیزیں اب نہیں ہوگی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئے ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات